مریم نواز شریف کی زیر صدارت پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کا گرینڈ مشاورتی اجلاس پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے ویڈیو لنگ کے ذریعہ اجلاس میں شرکت کی نواز شریف کے اجلاس میں شرکت پر شرکانے کھڑے ہو کر اور بھرپور تالیوں سے اپنے قائد کا استقبال کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر نائب صدر حمزہ شباہ شریف سیکرٹری جنرل ایسان اقبال پنجاب کے صدر رانہ سنالہ پنجاب سے سابق ارکان سبائی سمبلی و ٹکٹ ہولڈرز اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے تمام ونگز کی اجلاس میں شرکت ہے اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون ویہاڑی خواتین وینگ کی صدر مطرمہ نوشین ملک نے پنجاب کی قیادت سے ملاقات کی خواتین وینگ کی ممبران سے ملاقات میں کہا کہ اکیس اکتوبر کو عوام نواز شریف کا تریحی استقبال کر کے پنامہ اور اکامہ کے ڈراما سازوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا آج اسے بھکاری ملک بنا دیا گیا ہے جو باعث سے شرم ہے نواز شریف کو وزیر اعظم بنا کر عوام اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں گے نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کا مطلب مہنگائی کے عذاب کو کم کرنا ہے قید نواز شریف کا استقبال کریں گے ترقی اور خوشحال کا خوشحالی کا استقبال کریں گے کسان اور میند کش دیاری دار طالب علم استاذ سب نواز شریف کی راہ دیکھ رہے ہیں قوم کو سوال پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف کے دور کے بعد مہنگائی کیوں ہوئی نواز شریف نے عوام کو رلیف دیا تھا پھر کس نے عوام کو تکلیف دی نواز شریف کی قیادت میں دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ پاکستان کی تیز ترین ترقی کا دور تھا پاکستان کی ترقی کے عمل کو ایک سازش کے تحت روکا گیا نواز شریف ہی نہیں پاکستان کی ترقی سی پیک اور پاکستان کی دوست ممالک کے خلاف بھی سازش ہوئی عوام کا مضبوط پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش کے ساتھ ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا نواز شریف کی سیاست پاکستان کی ترقی اور عوام کی کشحالی ہے نواز شریف کے خلاف سازش اصل میں عوام اور پاکستان کے خلاف سازش ہوتی ہے جب پاکستان ترقی کرتا ہے تو اسے گرائے جاتا ہے جی